بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اس خبر پر بات کریں گے اور بلوستان کی صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے تو ناراض ہے لیکن وفاق اور صوبے کی اپنی خاموش اتحادی بی ان پی اور جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اس پر آپ کو آگاہی دیں گے اور اس کے علاوہ بلوستان صوبائی اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہوگا کیا وہ آنے والے دنوں میں وفاقی بجٹ جیسا ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے استیفوں کی جو تصدیق کا معاملہ ہے اس کے جو دیز مقرر کیے گئے ہیں جو دن مقرر کیے گئے ہیں استیفوں کی تصدیق کے معاملے پر وہ دن ہر روز تیس اراکین کی لسٹ بنتی ہے اور انہیں دعوت دی جاتی ہے ایک بھی رکن اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے پاس پیش نہیں ہوا اور اس کے بعد جمعے تک یہ سلسلہ چلنا ہے جمعے کے بعد راجہ پرویز اشرف کے پاس دو آپشنز ہوں گے کہ یا وہ استیفوں کی جو بھی انہیں ایکسپٹ کرنے ہیں ایکسپٹ کرنے کا عمل شروع کریں مسترد کرنے ہیں اس کا عمل شروع کریں یا پھر ایک اور موقع دیں جمعے کے روز جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کو تصدیق کے لیے ایک اور موقع بھی دے سکتے ہیں یہ بھی سپیکر کا اختیار ہے تو آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے سردار آیاز صادق کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس پہ کچھ پیشرفت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ اب استیفوں کے معاملے پر یوٹرن لے لینا چاہیے اور یوٹرن لینا ویسے ہی پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پی ٹی آئی کے اپنے قائد عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ یوٹرن لے کر اگر کسی چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یوٹرن برا نہیں ہوتا تو اب یوٹرن کب لیتے ہیں سردار آیاز صادق کی ڈپلومیسی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے لیکن دو لوگ اگر نہ چاہیں اسد عمر اور عمران خان تو استیفوں کا معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے گا لیکن استیفوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز بہت کلوز ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا جو ٹارگٹ تھا الیکشن کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان سے تھوڑا تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہے کیا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کرتی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بجٹ کے بعد ایک بار پھر مومنٹم بنانے کی کوشش کرے گی اور وہ بڑا فیصلہ کن ٹائم ہوگا حکومت کسی حد تک اب بہت سے معاملات میں اعتماد میں نظر آ رہی ہے اور اگر اور اگر پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حمزہ شہباز سے جو گفتگو لاہور میں کی ہے اس کے بعد چودری پرویز الہی کے خلاف اگر پنجاب میں ادم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف اور چودری پرویز الہی کے لیے جو بھی نرم گوشہ اس وقت حکومت میں نرم گوشہ کہہ لیں یا مسلحت کہہ لیں موجود ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن پر چلے جائیں گے اب اس ساری صورتحال کا بجٹ کے چند دنوں کے بعد سامنے آنا خارج از امکان نہیں ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ بجٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری دوسری خبر بجٹ سے ریلیٹڈ ہے بجٹ کے حوالے سے بلوستان صوبائی حکومت کافی ناراض ہے آج بلوستان کی صوبائی حکومت کے وزرانے سے ایک روز قبل بھی جو ڈیولپمنٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی پی این ڈی میں حسن اقبال کی سربراہی میں نور محمد دومڑ نے جو کہ وزیر منصوبہ بندی وطرکیات ہیں وہاں اعتجاج بھی کیا تھا اور آج این ای سی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور این ای سی کی میٹنگ کے بعد بلوستان حکومت کافی مایوسی کے علم میں ہے کیونکہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں گو کے سب سے زیادہ رقم ایک سو سات ارب روپے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے بلوستان کے لیے رکھے گئے ہیں لیکن نئے منصوبوں میں صرف چند ایک منصوبے شامل کیے گئے ہیں جن میں پٹ فیڈر کینال کو پختہ کرنے کا جو عمل ہے وہ اس پروجیکٹ کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ گوادر یونیورسٹی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے ساؤتھ بلوستان جو پیکج تھا وفاقی حکومت کا اس پیکج کے لیے اچھی خاصی الوکیشن رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ خوزدار کوئٹا سیکشن جو دول کیریج وے بننی ہے اس کے لیے اچھی خاصی الوکیشن رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ جوب کچھ لاک سیکشن کے لیے یہ بڑے منصوبے ہیں اس کے ساتھ ساؤتھ بلوستان کے منصوبے ہیں اور سب سے خوش آئند بات جو مجھے ذاتی طور پر لگتی ہے آنگوئنگ اسکیمات کو روک کے نئی اسکیمات ڈالنے کے بجائے اس بار وفاقی حکومت نے بلوستان کے آنگوئنگ پروجیکٹس کو زیادہ الوکیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی پر بلوستان حکومت ناراض ہے لیکن بلوستان حکومت اس صورتحال میں ناراض ہونے کے باوجود بے بسی دکھائی دے رہی ہے اور اس بے بسی کا اظہار آج تھوڑا بہت وزراء نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا ایک بار پھر انہوں نے یہ مطالبہ وزیراعظم سے کیا کہ بلوستان کے ساتھ یہ جو نائنصافی کی جارہی ہے نئے پروجیکٹس میں اسے حصہ نہیں دیا جارہا نئے پروجیکٹس ہونے نہیں لگائے جارہے اس پر انہوں نے وزیراعظم سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ نئے پروجیکٹس لگائے جائیں نئے پروجیکٹس کے حوالے سے بلوستان کی کیا حکمت عملی تھی وہ اب آپ کو بتاتے ہیں بلوستان نے تقریباً دو سو کے قریب نئے پروجیکٹس کی جو تجاویز تھی وہ وفاقی حکومت کو دی تھی کہ صرف بلوستان حکومت کی تجاویز نہیں تھی اس میں جمعیت علماء اسلام کی تجاویز شامل تھی اس میں بی این پی منگل سردار اختر منگل کی تجاویز شامل تھی لیکن یہ تمام تجاویز انکورپریٹ نہیں ہوئی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو حکومت صرف دو ووٹوں پر کھڑی ہے اور وہ چار ووٹ والی بی این پی منگل یا دس گیارہ ووٹ والی جمعیت علماء اسلام جس کے تین سے چار امین ایز کا تعلق بلوستان سے ہے انکورپریٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بلا کے اعتماد میں ہے اور اسے اپنے دو ووٹوں کی اکثریت کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایون بی اے پی کے اپنے چار ووٹ ہیں اگر بی اے پی کی صوبائی حکومت ناراض ہے تو بی اے پی چاہے تو وفاقی حکومت کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر سکتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہ انٹیکٹ نہیں ہیں جیسے کہ وہ پچھلی مومنٹس میں انٹیکٹ نہیں تھے چاہے وہ مرکز کی ادم اعتماد کی صورتحال ہو یا پچھلی جو بلوستان میں ادم اعتماد ہوئی تو انٹیکٹ نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں اور وہ اٹھانے جا رہی ہے بلوستان کی حکومت کوشش ضرور کر رہی ہے بلوستان کی حکومت کے ریکاوری موڈ میں چلی جائے لیکن اب میری معلومات کے مطابق کوئی ایک آدھا پروجیکٹ اگر اور وفاقی کابینہ یا بجٹ سے منظوری سے قبل کچھ انکارپریٹ ہو سکا تو ہوگا اس سے زیادہ ریلیف بی اے پی کی صوبائی حکومت کو ملتا ہوا نظر نہیں آرہا بی اے پی کی صوبائی حکومت کے پاس جو آپشنز ہیں وہ آخری آپشنز یہی ہیں کہ وہ بی اے پی مینگل اور جمعیت علماء اسلام کا سہارا لے اور پھر اپنی چیزوں کو انکارپریٹ کروانی کی کوشش کرے لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ تقریباً بجٹ کی چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں ایک آدھ پروجیکٹ پر مزید فیور مل سکتا ہے بلوستان حکومت کو لیکن کوئی میسیو فیور یا جو مطالبہ تھا بلوستان کا اس بار دو سو اسکیمات تو نئی بجوائی تھی اس کے علاوہ الوکیشن تقریباً دو سو سے سوہ دو سو عرب کی بلوستان نے مانگی تھی لیکن ایک سو سات عرب سے لے کر ایک سو بارہ عرب کی الوکیشن بلوستان کے لیے رکھی گئی ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ جو ہے فنڈز آن گوئنگ اسکیمات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں تو اس پر بلوستان کی حکومت ناراض ہے لیکن ناراضگی میں کچھ کر نہیں سکتی فیلحال اب جو دوسری خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بلوستان صوبائی حکومت کی جو بجٹ کی تیاری ہوگی وفاق کی جو صورتحال ہے اس کے اثرات ہمیں بلوستان میں نظر آئیں گے سوچیں کہ جب بلوستان نیشنل پارٹی یا جمعیت علماء اسلام بی اے پی کا کیس مرکز میں فائٹ نہیں کر سکتے تو بی اے پی کی صوبائی حکومت بی اے پی منگل اور جمعیت علماء اسلام کا کیس فائٹ کرے گی صوبائی حکومت میں صوبائی بجٹ میں یا پھر بی اے پی کی صوبائی حکومت بھی وہی پالیسی اختیار کرے گی جو میاں شہباز شریف نے مرکز میں اختیار کیا اور میجر چنک جو ہے وہ آن گوئنگ اسکیمات کے لیے مختص کر دے گی کیا یہ ممکن ہے بلوستان جیسے صوبے میں جہاں پر ایک ایک ایم پی ایک قیمتی ہوتا ہے لیکن اگر قدوس بزنجو ایسا کچھ کر گئے تو واقعی وہ بلوستان میں بہت سی چیزوں پر ٹیبل ٹرن کر چکے ہیں ممکن ہے کہ اس بجٹ میں بھی کریں اور اگر کرتے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہوگی کہ چار سال تک جن منصوبوں کو شروع کیا گیا چاہے وہ جام کمال نے شروع کیا یا قدوس بزنجو نے اٹ لیسٹ وہ ہیں بلوستان عوامی پارٹی یا صوبائی حکومت کے منصوبے اگر پانچ سال بعد اس پارٹی کے پاس کوئی فلیکشپ پروجیکٹس نہیں ہوئے تو کس مو سے یہ واپس الیکشن میں جائیں گے جام کمال تو چلیں اس وقت سائٹ پر ہیں قدوس بزنجو لیڈ کر رہے ہیں تو قدوس بزنجو کو بھی اگلا الیکشن لڑنا ہے اور چاہے وہ پارٹی کی جو کھینچہ تانی ہے بی اے پی میں جام کمال سربرائی کریں گے چاہے قدوس بزنجو کے گروپ کو لیڈ ملے گی اس کے لیے انہیں کچھ پرفارمنس چاہیے اور پرفارمنس کو دکھانے کے لیے بجٹ چاہیے اور بجٹ ان کے سر پہ ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس بجٹ کو تمام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے یا حکومت اور پارٹی کو اسٹن تھن کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کا فیصلہ وزیراعلہ نے کرنا ہے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس بار بلوچستان کا بجٹ بھی ماضی کے بجٹ سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے کوشش اس کی جاری ہے جس پر کچھ لوگوں کو ناراضگی بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہے لیکن اس ناراضگی کو ایک طرف رکھ کر ایک کام کیا جا رہا ہے اس میں پیشرفت کتنی ہوتی ہے یہ آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا اور اسی سلسلے میں لوگوں کی ایسی ایس ڈیولپمنٹ کے دفتر پہ آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بلوچستان کا اس بار کا بجٹ وفاقی بجٹ کی طرح مختلف ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ چند دنوں میں ہو جائے گا